کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہے وہ جسمانی امراض ہو چاہے وہ روحانی امراض ہو اس کا باخدہ طور پر علاج بھی بتایا ہے اور بچنے کے طریقے بھی بتایا ہے جسا روحانی امراض کے کچھ میں مثال دیتا ہوں مثال کے طور پر جادو ہونا یعنی اگر کسی نے جادو کیا اس کا توڑ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سمجھو کہ ایک صحابی کو جادو ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی علاج بتایا خود جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا تو بھی خول عضو بالفلق اور خول عضو بالناس پڑھ کے اس کا علاج کا طریقہ بتایا اسی طرف جادو کا ہو روحانی امراض کا پریونشن اور کیور یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور ایسے ڈیسیززز جو نون انفکشن ہیں مثال کے طور پر حسد ہے غصہ ہے نفرت ہے یہ ایسی چیزیں ہیں جو روحانی امراض میں مبتلا کر دیتی ہیں مثال کے طور پر حسد ایک ایسی چیز ہے جس کا عذاب دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا سینٹیفک پروف یہ کہتی ہے کہ جو شخص حسد کرتا ہے اس کے سیلز خود اس کو مارنا شروع کرتے ہیں جس سے آٹیو ایمنیو ڈیسیززز فارم ہوتے ہیں آٹیو ایمنیو ڈیسیززز کس کو کہتے ہیں کہ ہماری باڈی کے اندر ایسے سیلز پیدا ہوتے ہیں جو خود کے سیلز کو مارنا شروع کر دیتے ہیں اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے موسیقی